وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ نماز قائم رکھو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو اَسَا رَبُّنَا عَنْ يُبْدِلَنَا قَيْرًا مِنْهَا امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا وَمَا يُعْمِنُمْ أَكْسَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَحُمْ مُشْرِكُونَ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرق ہی ہیں اے پغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ باہر نکلا کریں تو اپنی چادریں اپنے اوپر سے چہرے پر لٹکا لیا کریں سورہ اللہ ظاپ فَإِذَا مَرِتُّ فَهُوَا يَشْفِين اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ وَبَنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِيَّتِنَا قُرَّةً اَعْيُنَا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اے ہمارے رب ہمیں اپنے ازواج اور اپنے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ادا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے وَيَوْمَا يَغْضُوا الظَّالِمَا عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُوا يَا لَيْتَنِي يَا لَيْتَنِي تَخَزْتَا مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اور ظالم اس دن حسرت سے اپنے ہاتھوں کو چبا ڈالے گا اور کہے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ اختیار کیا ہوتا یَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّ أَحْدَا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا اَتَّبِعُوا مَا أُنزِلَا إِلَيْكُمْ مَنْ رَبَّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءِ قَلِيلًا مَا تَسْفَرُونَ تم لوگ اس کی اتباہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر منگھڑت سرپرستوں کی اتباہ مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت کامیابی حاصل کر لیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب کوئی شخص قرآن شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کو احتراماً بوسا دیتا ہے یہ لوگ سونے گتاروں سے بنے ہوئے تختوں پر متقین علیہ متقابلین ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے آمد و رفت کریں گے بی اقواب مبارک و قاسم ممعین ایسی شراب کے پیالے جگ اور ایسی ما اصاب من مصیبت الا بی ازن اللہ کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے وغیر نہیں پہنچ سکتی یا لیتنی قدمت لحیاتی اے کاش میں نے اپنے آخری زندگی کے لئے کچھ کیا ہوتا سور الفجر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُتَّقُوا اللَّهَ وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اے ایمان بلو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں کا لوگوں کا ساتھ دو لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ہر کام کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے ارشاد باری طالع ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کسرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں وَذْكُرِسْمَا رَبِّكَا بُقْرَةً وَعَصِيلًا اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو وَمَنْيُّو مِنْ بِاللَّهِ يَحْدِي قَلْبَهُ اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے وَأَمَّا بِنِ عَمَّةِ رَبِّكَا فَحَدِّسْ وَرْحَرْحَالِ مِنْ اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو اللہ کا پیغام بندوں کے نام اور اس سے بڑھ کر گمراک اور کون ہوگا جو اللہ کی سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول لاکھ کرسکے بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں یعنی یہ سب بڑے گمراہ ہیں جو پتھر کی مورتیوں کو مدد کے لئے پکارتے ہیں جو قیامت تک جواب دینے سے قاسر ہیں وہ قاسر ہی نہیں بلکہ بلکہ بے خبر ہیں اَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَعَجَلٍ مُسَمَّنٍ وَإِنَّا قَصِيرَةً مِن نَّاسِ بِلِقَائِمْ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ کیا نہیں اور فکر کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے اسمانوں سُمُمْ بُقْمُ مُمْيُن فَحْمُنْ لَا يَرْجِعُونَ بے شک اللہ کے نصیق بترین مخلوق وہ اندھے بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ارشادِ باری طالع ہے بھلا وہ شخص جو جی جانتا ہوئے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب نازل کیا گیا ہے حق ہے اس شخص کی ماند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے بات یہی ہے کہ نصیحت اقل مند ہی قبول کرتے ہیں سورہ الراد موت کے بعد انسان کی نو آرزو جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا اے کاش مجھے میرا نام آئے مال نہ دیا جاتا اے کاش کوئی ایسی صورت ہوتی کہ ہم دنیا میں واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور اے ایمان لانے والوں میں شامل ہوں سورہ اللہ نام اور اے کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ پنا لیتا اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے سورہ القمر اللہ کا پیغام بندوں کے نام تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو سورہ الباقرہ یقین کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے سورہ لقمان ورحمتی وصیات کل شیئن میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی سورہ العراف ارشاد باری طالع ہے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں پھر بھی یہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں سورہ توبہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں القرآن نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگے ان کی حفاظت کرو انہیں مدد دو طہارت قائم رکھو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اللہ نہ دانستگی میں کی جانے والی غلطیاں معاف کر دیتا ہے نماز کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی اور اللہ کے لئے خموش ہو کر کھڑے ہو جاؤ فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں نسل اللہ فنسیہم انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں بھی بلا دیا اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ مو موڑ جاتے ہیں اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی 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 چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے موسیقی